آپ کو میں ساری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی آج کی ویڈیو بھی اسی طرح کی ایک منفرد ریسیپی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ والی سیمیا اس کو پوٹے کی سیمیا بھی بولی جاتی ہیں آج میں آپ کو ان کو پکانے کا طریقہ سکھاؤں گی لیکن میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں ان کو گھر میں بنانے کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ میں نے خود بنائی ہیں ان کو پوٹے والی سیمیا بولا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کو کلرس فل میں بھی بنایا ہے پلین بھی ہیں آج میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ تقریباً میں نے ایک چھوٹا کپ لیا ہے ڈیڑھ سو گرام کے قریب میں نے یہ پوٹے والی سیمیا لی ہیں تقریباً سو گرام میں نے اس میں چینی لی ہے اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چینی کو سیمیوں کی ہم وزن بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ ڈیڑھ سو گرام ہی یہ میں نے تین لائچوں کے دانوں کو ذرا کوٹ لیا ہے اور تقریباً دو سو گرام کے قریب میں نے پانی لیا ہے ان سیمیوں میں دیسی گھی ڈالا جاتا ہے دیسی گھی میں بنائی جاتی ہوں اور بہت کم قوانٹیٹی میں تقریباً یہ میں تقریباً ڈیڑھ ہی کھانے کا چمچ میں نے لیا ہے دیسی گھی کا چرے چلتے ہیں اب ان کو بنانے کی طرف گھی میں نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی اس میں میں یہ سیمیوں ڈال دوں گی ان کو ڈال کر میں نے کنٹینیوز لی چلاتے ہوئے ان کو لائٹ گولڈن شیڈ میں لائٹ گولڈن شیڈ میں جی فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ پکنی شروع ہو چکی ہیں اب ان کا آل دیکھ لیں یہ بہت ہی کم آل گھی میں دیسی گھی میں نہیں اس کے دیسی گھی میں یہ بہت کم گھی میں بن جاتی ہیں ان کو اپنے میں کھنسل چلاتے رہنا ہے یہ ایک جم سے براؤن نہیں ہوتی لیکن جیسے ہی یہ گرم ہو جاتی ہیں فوراں سے یہ براؤن ہو جاتی ہیں اس لئے آپ نے ان کو کنٹینیوز لی چمچے کو چلاتے ہوئے ان کو لائٹ گولڈن کرنا ہے لائٹ سا کلر ان میں آجائے تاکہ ان کا کچھاپن ختم ہو جائے یہ سب ہی گھر میں بہت شوک سے کھائی جاتی ہیں میرے گھر میں بہت شوک سے کھائی جاتی ہیں میری بیٹی چھوٹی اس کو بہت پسند کرتی ہے اور آج بھی میں یہ اسی کے لئے سپیشلی بنا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا سیمیوں کا کلر یہ دیکھیں لائٹ کلر چینج ہونا شروع ہو گیا اب آپ نے اس کو کنٹینیوز لیسے سے چلانا ہے تاکہ سب ہی سیمیوں کو کلر ایک جیسا آئے یہ نہ ہوں کہ کچھ براؤن ہو جائیں کچھ لائٹ رہ جائیں اور کچھ پسندی ہی رہ جائیں ایک جیسا کلر رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بس ان کو اتنا سا ہی میں نے کلر دینا ہے اس سے زیادہ کلر نہیں دینا آج میں نے اس کی سلو کر لینی ہے اور ساتھ ہی اس میں میں نے یہ پانے دائے گا پانی ڈال کر میں نے اس پرشی سے مکس کر دیا ساتھ ہی میں نے اس میں یہ چینی بھی ڈال دی اور ساتھ ہی علائچیاں جو میں نے کوٹی سے وہ بھی ڈال دی ان کو میں نے مکس کرتے ہوگے اس کو بس میں نے پہلے میں نے ہاں چاہل کی آنچ پر میں نے ان کو گولڈن کیا لیکن اب میں درمیانی آنچ پر اس کو پکنے کے لیے رکھنا ہے اور ہاپ لائٹ لگا دینا ہے جیسے ہی اس کا پانی خوشک ہونا شروع ہو جائے گا میں گلے نیپکن کے ساتھ اس کو ڈھک کور لگا دوں گی گلہ نیپکن لگا کر میں نے اس کا ڈھککل لگا کر اس کو دم پر رکھ دینا ہے ہلکی آج پر تقریباً پانسے سات منٹ میں پانسے سات منٹ میں نے ان کو پکانا ہے دم پر اس کے بعد یہ سیمیاں بلکل شفاف ہو جائیں گی گھل جائیں گی اور پھر ان کو میں ڈش آٹ کروں گی چلے میں ان کو ہاف ڈھککل لگا کر بناتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی جب ہلکل کا پانی رہ چاہے تو اس کو دم پر لگا دینا ہے یاد رکھئے گا گلے نیپکن سے ہم نے اس کو دم پر لگانا ہے تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے جی فرنس اس کو میں نے گلے نیپکن سے دم لگا دیا ہے تقریباً پانسے سات منٹ بعد میں یہ دم کھولوں گی پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی جی فرنس میری یہ پورٹے والی سیمیاں تیار ہے میں نے سات منٹ دم دینے کے بعد ان کو ڈش آٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مسے کی لگ رہی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا محصول لیے گا اور سبسکرائب میری چینل تینک یو اللہ پی